بائیک درگھٹنا میں گھائل یوک کی علاج کے دوران موت جبکہ دوسری کی استیتی ناجک دھانکول بھلی مکھ پت پر بائیک درگھٹنا میں گھائل ایک یوک کی علاج کے دوران اسکم سی ایچ مجفر پڑ میں موت ہو گئی ہے گھائل یوک کی موت کی خبر سنتے ہی پر جنوں میں کو حرام مچ گیا گاؤں میں ماتمی سناٹا پسر گیا بتا دے کہ پرسونی کی ہدر پنچائد کے رمی وارڈ نمبر ساتھ نیوازی ہرکیسو راؤڈ کے پچیس ورسی اپتر عرون کمار راؤڈ روی وارڈ کی سام قریب چار بجے اپنے ساتھی منہ راؤڈ کے ساتھ بائیک پر سوار ہو کر دھانکول بجارک کرنے جا رہے تھے تبی دھانکول بھلی مارک میں ویڈالے کے نکٹ انیرنتیت ہو کر ایک مکان کے سیڈی میں ٹکر مار دیا اس گھٹنا میں دونے یوک گمبیر روپسہ جکمی ہو گئے تھے اس کے بعد لوگوں نے انان فانان میں سیور صدر اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں چکے سکو نے گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے دونے یوک کو ایسکیم سیج مجفر پور ریفر کر دیا مجفر پور میں دونوں یوکوں کا علاج چل رہا تھا اسی کرمی علاج کے دوران ہی سو موار کی صبح دس بجے کے قریب ایک یوک کی موت ہو گئی ہے جبکہ گھائل ایک یوک منہ راؤد کی ناجک حالت دیکھتے ہوئے اسکیم سیج مجفر پور سے پی ایم سیج پٹنا ریفر کر دیا گیا ہے وہیں موت ہو جانے کے بعد یوک کا سوف جیسے ہی رمنی گاؤں پہنچا پورے گاؤں میں ماتم کا ماحول چھا گیا پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے پرجنوں کا شتکار ور ولاب سن کر ہر کسی کے آنکھوں سے آسونی کلپرا مرتک کی پہچان پر سونی کی ادھر پنچائت کے رمنی نوازی مرتک کی پہچان رمنی گاؤں کے بار سدہ سبھولا راؤد کے ایکیس ورسی ہے پتر منہ راؤد کے روپ میں کیو گئی ہے منہ کا بھی علاج پی ایم سیج پٹنا میں چل رہا ہے پرجنوں نے بتایا ہے کہ منہ کی سیتیوی ناجک ہے مرتک کی سادھی چار ورس پور سردھا کماری کے ساتھ پریہار کے بیلا میں ہوا تھا مرتک کے ایک پتر انکس کمار ایک ورس کے ہیں وہیں پتنی گرفتی ہیں ارون گھر میں ایک لوٹا کماؤں ویکتی تھا ارون حال ہی میں دلی سے کما کر لوٹا تھا ویفل حال آسانیے ہیٹ بھٹے میں ہیٹ بنانے کا کام کر پورے پریوار کا بھرن پوسن کرتا تھا ارون کے ماتا سابیتری دی بھی بار بار بہت ہو جا رہی تھی ارون کے موت کے بعد پریوار والوں پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آسانیے مکھیا سودھا سنگھ نے گھٹنا کو لے کر دکھ جاتا ہے پریوار والوں کو ہر سمبب سرکاری سہیتہ دلانے کا بھروسہ دلائیا ہے موسیقی